السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات میں محمد عارس چستیہ گھرانے سے ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری صدقہ فطر کے مسائل لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی مالک کے نشاب پر صدقہ فطر باجب ہوتا ہے بہے اپنی اور اپنے ناوالک اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی سرط نہیں ہے مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ باجب رہے گا ساہن ساکت نہیں ہوگا صدقہ فطر باجب ہونے کے لیے روجہ رکھنا سرط نہیں اگر کسی عجر سفر مرج بڑھاپی کی وجہ سے یا ماذا اللہ بلا عذر روجہ نہ رکھا جب بھی باجب ہے گیہوں اور جوکے دینے سے ان کا آنٹا دینا افجل ہے اور اس سے افجل یہ ہے کی قیمت دے دے خواہا گیہوں کی قیمت دے یا جوکی یا خضور کی صدقہ فطر میں بے سہر مراد ہے جہاں خود ہے اگر خود ایک سہر میں ہیں اس کے چھوٹے بچے اور گلام دوسرے سہر میں ہیں تو جہاں خود ہے بہاں کے فقرہ پر صدقہ فطر تقسیم کرے بہار سریعت حصہ پنجم صفحہ 933-949 اور قیمت میں بھی اسی جگہ کا اعتوار ہے جہاں خود رہ کر صدقہ فطر ادا کر رہا ہے اہل سربت و اہل خیر حضرات اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں جیسے گیہوں دو کلو سینتالیس گرام جون چار کلو چورانبے گرام خجور چار کلو چورانبے گرام منقہ چار کلو چورانبے گرام ایک بار اور سنیں گیہوں دو کلو سینتالیس گرام جون چار کلو چورانبے گرام حضور چار کلو چورانبے گرام منقہ چار کلو چورانبے گرام اپنے علاقے کے باجار کے مطابق ان چیزوں کی قیمت فقرہ پر تقسیم کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑیہ ہے آپ صدقہ فطر کے مشائل اور بھی لوگوں کے سامنے اور بھی لوگوں کے سامنے پیس کیجئے ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ زاریہ ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو سیئر کریں کیونکہ عید کے کچھ ہی دن واقع ہیں صدقہ فطر نکالنا واجب ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرتے رہیے باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ سب بخیر